نمسکر دوستو سوگت ہے آپ کا آپ کے یوٹیوب چینل دس سیکرٹ آف انویسٹنگ میں اگر آپ لوگ اس چینل سے پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ آپ کو ہر ایک سٹاک کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو کی آپ کو آنے والے ٹائم میں لمبے سمعے میں بہت ہی ساندار ریٹن پروائیڈ کرا کے دے سکتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم لوگ ایسے کیمکل سٹاک کے بارے میں ڈسکسن کرنے والے ہیں جو کی بہت ہی ساندار طریقے سے آپ کو آنے والے ٹائم میں ریٹن پروائیڈ کرا کے دے گا تو اس ویڈیو کو آپ لاسٹ تک دیکھنا مد بھولیے گا اگر ہم لوگ سب سے پہلے بات کر لیں سیرولڈنگ پیٹنز کی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لگ بگ 72.92% کا سٹیکھولڈ پرموٹر کرتے ہیں یہاں پہ اور اگر ہم لوگ ڈی آئی آئیس کی ڈاٹا کی بات کریں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 5.54% کا سٹیکھولڈ کرتے ہیں کمپنی میں اور ڈی آئی آئیس لگ بگ 6.05% کا دی جہاں دوستو کیمکل سیکٹر کی بہت ہی ساندار کمپنی ہے مارکٹ میں ابھی کچھ سمیں پہلے ہی لسٹ ہوئی ہے وہاں سے اس نے کچھ زیادہ خاص پروفارمنس نہیں کیا ہے لیکن اگر آپ لوگ یہ بول رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ابھی تک جو کیمکل سٹاکس میں ریلی مس کر دی ہے اور وہاں سے آپ لوگوں کو ایسا سٹاک دھوننا ہے اس ٹائم جو کہ یہاں سے آنے والے ٹائم میں آپ کو بہت ہی ساندار طریقے سے پروفارمن ہوتا ہوا دکھائی دے تو یہ سٹاک بہت ہی ساندار ہے آپ لوگ بھی جانتے ہیں دوستو ہر چیز میں کیمکل سیکٹر کا کام بہت ہی تیجی سے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے چاہے اے سی میں کیمکل سیوز ہونے والے ہوں وہ بھی ریفریزیٹر میں جو کیمکل سیوز ہوتے ہیں ٹیلی ویزنز میں فارما سیکٹر میں میڈیسنز میں بہت سارے آج کل کیمکل سیوز ہونے لگے ہیں بیٹریز وغیرہ سے جو بنتی ہیں ان سب میں بھی کیمکل سیوز ہوتے ہیں جتے بھی مسینری ایکیپمنٹ ہوتے ہیں ہر چیز میں آپ لوگ دیکھ رہا ہے کہ کیمکل کا کام لگاتار بڑھتا ہی دکھائی دے رہا ہے تو پچھلے دس سال سے بھی آپ لوگ سٹاک مارکٹ میں جج کر سکتے ہیں کہ کیمکل سیکٹر بہت ہی دھماکے دار پرفارم کرتا ہوا آ رہا ہے آپ لوگ کوئی بھی چیز لے لیجئے الومینیم پروڈکشن میں فیکٹریز میں بہت زیادہ کیمکلز کا یوز ہوتا ہے پلاسٹک فرمز میں بہت زیادہ کیمکلز کا یوز ہوتا ہے تو کیمکل سیکٹر بہت ہی زیادہ بزنگ سیکٹر آنے والے ٹائم میں بھی رہتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے اس کے لیے یہ سٹاک بہت ہی ساندار ہے آپ لوگ لمبے سمجھ کے لیے پورٹفولیو میں جرور ایٹ کر سکتے ہیں اگر ہم لوگ کمپنی فنڈامنٹلز کی بات کر لیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں year on year basis پہ کمپنی لگاتار اچھا پرفارم کرتی ہو دکھائی دے رہی ہے مارچ 2016 میں کمپنی کا نیٹ پروفٹ ہوا کرتا تھا ماتر 27 کروڑ کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کمپنی پچھلے 3-4 سالوں سے لگاتار اپنے پروفٹ کو مینٹین کر کے رکھے ہوئے ہیں اس کا ریزلٹ آئے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 26 ماہ کو اس کا ریزلٹ آئے تھا اور 261 پرسنٹ کا قوارٹرلی نیٹ پروفٹ رائز ہوتا ہوا یہاں پہ دکھائی دیا تھا لکشمی اورگینک انڈرسٹری کا جی ہاں دوستو بہت ہی ساندار کیمکل سیکٹر کی کمپنی ہے آنے والے ٹائم میں آپ کو بہت ہی ساندار طریقے سے ریٹن پروفائیٹ کر آکے دکھائی دیتی ہو دیکھ جائے گی یہ کمپنی اگر ہم لوگ تھوڑی سی ریزلٹ کی بات کر لیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ 261.95% کا گین ہوا ہے یہاں پہ کارٹرلی میں 36.34 کروڑ کا نیٹ پروفٹ جنریٹ کیا مارچ 2021 کے کارٹر میں اگر اس کو کمپیر کیا جائے مارچ 2020 کے کارٹر سے تو آپ لوگ 261.95% کا گین یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا اگر 2020 کے کارٹر کی بات کریں مارچ میں تو 10.04% کا کروڑ کا نیٹ پروفٹ تھا اگر ہم لوگ سیلز کی بات کر لیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 34.41% کا گین یہاں پہ بھی آپ لوگوں کو کچھ دیکھنے کو ملے گا مارچ 2021 میں سیلز ہوئی ہیں لگ بگ 519 کروڑ کی اور اگر کمپیر کیا جائے مارچ 2020 کی سیلز سے تو مارچ 2020 میں سیلز ہوئی تھی لگ بگ 386.51 کروڑ کی پورے سال کا نیٹ پروفٹ میں بھی جمپ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا لگ بگ 81.21% کا 127.03 کروڑ کی یہاں پہ نیٹ پروفٹ جنریٹ کیا ہے کمپنی نے اگر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں 2020 کی تو 2020 میں کیول ہو کیول 70 کروڑ کا ہی نیٹ پروفٹ جنریٹ کیا تھا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں year on year basis پہ اور quarter on quarter basis پہ بھی کمپنی لگا تھا اچھی پروفارم کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آج کمپنی کا پرائز دیکھ لیتے ہیں کہ 221 روپے کے آس پاس اس کا سٹاک ٹیڑ ہو رہا ہے یہاں پہ اور بہت ہی جلد آپ کو آنے والے ٹائم میں یہ 300-400-500 کا ہوتا ہوا دکھائی دے گا کیمکل سیکٹر بہت ہی تیجی سے رنر کرتے ہیں کوئی بھی کیمکل سٹاک ہو جب چلنے لگتا ہے تو آپ لوگوں کو موقع نہیں دیتا ہے خریدنے کا تو ابھی یہ موقع ہے خریدنے کا weekly return دیکھیں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹاک لگاتار flat trade کر رہا ہے کچھ result کے بعد momentum نہیں ہو دکھائی دیا ہے یہاں پہ لیکن بہت ہی جلد آپ کو اس میں تیج تیجی آتی ہو دکھائی دے گی ایک مہینے کے return کی بات کر لیں تو ایک مہینے میں لگ بگ 3% کے ہی کیول positive return یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے ہیں اگر ہم لوگ ایک سال کے return کی بات کریں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں chemical stock نے 200-300% کے return پروائیڈ کرائے ہیں اگر ہم لوگ PE دیکھیں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ 46.22 کی PE چلے یہ جو chemical sector میں بہت ہی زیادہ کم ہے میرے حساب سے آنے والے time میں آپ کو اچھی تیجی دکھائی دیتا ہوا دکھائی دے گا forecast میں ابھی زیادہ analyst کی رہا ہے یہاں پہ نہیں ڈلی ہوئے کیونکہ market میں ابھی کچھ سمیں پہلے یہ list ہوا ہے وہاں سے اس نے کچھ زیادہ خاص performance نہیں کیا 31 مارچ سے آنے والے time میں جرور آپ کو یہ بہت زیادہ تیج ریلی دکھائی دیتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے تو ابھی اگر آپ نے اس میں investment نہیں کریے تو آپ لوگ جرور کر سکتے ہیں لمبے سمیہ کے لیے لمبے سمیہ میں آپ کو بہت زیادہ return پروائیٹ کرا کے دے سکتا ہے کمپنی لگ بگ depth فری ہے profit growth بھی کمپنی نے لگاتار maintain کری ہوئی ہے ہر چیز بہت ہی ساندھار ہے کمپنی کی تو آپ لوگ بیسک اس میں لمبے سمیہ کے لیے نویس کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا ہم سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تھینک یو